اسلام علیکم دوستو حکومت کو عقل آ گئی ہے یا پھر دلائی گئی ہے کینیڈا کے معاملے پر اب حکومت بھی بول پڑی ہے دفتر خارجہ نے کینیڈین رکن پارلیمنٹ ٹام کیچ کے پاکستان اور اسکری قیادت کے خلاف بیان پر کینیڈین ہائی کمیشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ایکسپریس نیوز کے مطابق کینیڈین رکن پارلیمنٹ کی جانب سے پاکستان اور اسکری قیادت کے خلاف غیر ذمہ درانہ بیان دینے پر اسلام آباد میں تائنات کینیڈا کے ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ہے اب چار دن کے بعد دفتر خارجہ کیوں بیدار ہوا ہے کس نے بیدار کیا یہ تو اب پتہ نہیں لیکن بہت اچھی بات ہے کہ اب ایسے اقدام کرنے چاہیے تاکہ کسی دوسرے ملک میں ہمت نہ ہو پاکستان کے اداروں پر انگلی اٹھانے کی کیونکہ جب فوج پر حملے ہوتے ہیں باہر سے تو وہ پوری فوج پر حملہ ہوتا ہے کسی ایک فرط پر نہیں اس نوجوان پر بھی حملہ ہوتا ہے جو گربی میں سرحت پر اپنی ڈیوٹی کرتا ہے اور سالوں اپنے گھر والوں سے نہیں ملتا اب اس کینیڈا کے ہائی کمیشنر کے سامنے صرف احتجاج ہی کرنا نہ کافی ہے بلکہ اس سے معافی بھی منگوانے چاہیے تاکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ آگے سے ایسا نہیں کرنا دوسری جانب مجودہ امپورٹڈ حکومت کو بھی اس دفعہ ضرورت پڑ گئی ہے فیض حمید کی جی ہاں وہ فیض حمید جن کو یہ صبح شام برا بھلا کہتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں ان پر کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا تھا کہ فیض حمید کو آرمی چیف بنایا جائے گا اس کے بعد عمران خان ملک میں صدارتی نظام لگا دے گا اور پھر بیس سال اس ملک میں حکومت کرے گا اور اس نیرٹیف کو اب انہوں نے عالمی سطح پر پھیلانا ہے اس کے لیے میڈیا کا سہارا بھی لیا جائے گا تاکہ امریکہ کے خلاف جو نیرٹیف پیدا کیا ہے عمران خان نے وہ دم توڑ جائے انکر پرسن حمید میر نے بھی دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف نے اپریل میں آرمی چیف کو تبدیل کرنا تھا جس کے بعد نئے انتخابات کرائے جانے تھے اور دو تہائی اکثریت کے ساتھ حکومت قائم کی جانی تھی تحریک انصاف کی نئی حکومت آئین میں ترمیم کر کے صدارتی نظام نافذ کرتی اور آئین دا پندرہ سے بیس سال کے لیے حکومت کرتی لیکن پیپلز پارٹی نے اس کا یہ منصوبہ ناکام بنایا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حامید میر نے یہ سب کچھ کہا کہ عمران خان بیس سال پاکستان میں حکومت کرنا چاہتے تھے امریکہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے امریکہ نے پاکستان میں کوئی رجیم چینج نہیں کی بلکہ پاکستان کے سیاستدانوں نہیں پاکستان میں رجیم چینج کی ہے کیونکہ ان کو پتہ لگیا تھا کہ عمران خان پاکستان میں پندرہ سے بیس سال رہنا چاہتے ہیں اور صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ امریکی چینل پر بیٹھ کر حامید میر کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے جنرل فیض حمید اور عمران خان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اب اسی فیض حمید کی ان کو ضرورت پڑ گئی ہے اور یہ ثابت ہوا ہے دوستوں کے فیض حمید کے بینا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا معاملات کو چلانا گدشتہ دنوں آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فوجی قیادت اور سیول قیادت مجود ہوتی ہے اب اس میں یہ خبر تو سامنے نہیں آئی اور نہ ہی تصویریں سامنے آئی ہیں کہ جس نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں حکومت اور فوج کو بریفنگ دی وہ تھے جنرل فیض حمید جی ہاں دوستو یہ میٹنگ کیوں بلائی گئی اس کا مقصد تھا جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان کے اس حوالے سے اس میں بریف کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے گا کہ ٹی ٹی پی سے متعلق کیا کرنا ہے کیا ان سے مذاکرات کرتے ہیں یا نہیں یعنی کی شرائط ماننی ہے یا نہیں اب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کو دیکھتے رہے ہیں فیض حمید وہی کئی دفعہ افغانستان گئے ہیں اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے ہیں وہ لمبے عرصے تک ٹی ٹی پی نے جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ یعنی کہ اس وقت ہر معاملہ دیکھ رہے ہیں فیض حمید اب ان کے بینہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس موضوع پر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا اس لیے ان کو بلایا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تاکہ وہ بریفنگ دے اس لیے اب یہ حکومت کی منافقت ہے کہ ایک طرف تو وہ ان پر دن رات تنقید کرتے ہیں اور پھر جا کر بریفنگ بھی ان سے ہی لیتے ہیں اب اس سے یہ اندازہ لگانا دوستو کوئی مشکل نہیں کہ فیض حمید پاکستان کی فوچ میں ایک مضبوط جرنل ہے اور ان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں اس لیے یہ حکومت چاہتے ہوئے بھی ان کو پیچھے نہیں کر پا رہی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں فیض حمید نے کیا 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 ہے اور پارلیمنٹ اس سے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی سے جنگ بندی کی جائے اور کن شرائط پر عمل کیا جائے اب یہ دیکھنا ہوگا آپ کی اس پر کیا رائے ہیں دوستو کیا ٹی ٹی پی سے جنگ بندی کر کے ان کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں آپ اپنی رائے نیچے کومنٹس میں دے سکتے ہیں موسیقی